دلی کے امام ہاؤس کے ایک بند کمرے میں آر ایس ایس پرمک کی جس ملاقات پر سیاسی رنڈ شروع ہوا اس میٹنگ میں آر ایس ایس کے پتادکاریوں کے علاوہ مسلم سمدائے سے کون کون موجود تھا آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں اس میٹنگ میں ایس وائی قریشی جو کی پور مکھے چناؤ آیوک تھے وہ تھے اور سماجک سروکار سے جڑے مددوں پر وہ لکھتے بھی رہتے ہیں زیب جنگ جو دلی کے اوپرا جیپال رہے ہیں اور چار سال تک جامیہ میلیا اسلامیہ کے کلپتی رہے ہیں ساٹھ منٹ تک چلی اس میٹنگ میں ریٹائر لیفٹننٹ جنرل جمیرود دیمان جمیرود دین شاہ بھی تھے جو کہ ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں پانچ سال تک علیگرد مسلم یونیورسٹی میں کلپتی رہے ہیں اور فلم ابینیتہ نصر الدین شاہ کے بھائی بھی ہیں شاہد صدی کی جو ایک پترکار اور پور راجی سبا سانسد ہیں کانگریس سماجواری پارٹی اور آر ایل ڈی میں وہ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ اس ملاقات کے دوران پرتشتت کاروباری سعید شیروانی بھی موجود تھے دلی کے کسوروہ گاندھی مارک پر موجود مسجد میں مہن بھاگوت کے ساتھ آر ایس ایس کے کرشن گپال راملال اور اندریش کمار بھی موجود تھے اس ملاقات پر اندریش کمار نے ٹی وی نائن بھارت ورش سے خاص بات چیت دیکھی پتر مانانیہ موہن جی جو پوجنیہ سرسنگ چالک ہے انجی کو آئے اور ایک بارتہ ہوئی کہ اب بھارت بھارتی اور بھارتی اتا ہندوستان ہندوستانی اور ہندوستانیت ہند ہندو اور ہندوتو کو سب سے ڈائلوگ کرنا یہ سمیہ آگیا ہے اس لیے آگیا ہے کیونکہ اب سمیہ کی ساری کسوٹیوں پر اور وشیش روپ سے کرونا کے ٹائم میں اس بات کا ثبوت ہو گیا ہے اگر دنیا میں سب کے ہتھ میں مانو اور مانرتہ کے ہتھ میں سوچتا اور کرتا ہے تو ہندوستان ہے اور اس کی جنتہ ہے اس کے نیتہ لوگ ہیں مادہف صدرشیف گولولکر جو رسس کے دوسرے سرسنگ سنچالک تھے انہوں نے 1966 میں راشتھواد اور ایک راشتھ کے وچار پر کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا بنچ آف تھوٹ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ دیش کو تین آنترک دشمنوں سے خطرہ ہے اور ان تین دشمنوں میں انہوں نے مسلم، عیسائی اور وامپنتھیوں کا ذکر کیا تھا لیکن موہن بھاگبت جیسے سنگ پرمک کی چھوی اس وچار دھارہ سے نہیں ملتی ہے جس میں سنگ پر اسلام ویرودی ہونے کے آروپ لگتے رہے ہیں موجودہ وقت میں سنگ اپنے خلاف پر چارت کیے گئے پروپوگنڈا اور بھرم کو دور کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایک دھارمک نہیں بلکہ سانسکرتک اور راشتھوادی سنگٹھن ہیں جس کے لیے راشتھ دھرم سب سے اوپر ہے خود موہن بھاگبت کے بیانوں میں یہ تصویر ضرور نظر آتی ہے اس کا مطلب اس میں مسلمان نہیں چاہیے ایسا بالکل نہیں ہوتا جس دن یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں چاہیے اس دن وہ ہندو تو نہیں رہے گا یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں بھارت کے ہیں جیسے پریقشاں میں پرشن پترہ ہاتھ میں آتا ہے تو آسان سوال پہلے کرتے ہیں بعد میں کٹھن سوالوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ایسے پہلے جو جانتے ہیں کہ ہم ہندو ہے ان کا ہم سنگٹن کریں گے لیکن وہ ان کے خلاف نہیں کریں گے ان کے لیے کریں گے یہ واسطہوں میں ہندو تو ہے ہندو مسلمان ایک اتا ہمارا تو وچارے سے ہے کہ یہ شب دہ بڑا برہمت ہے یہ دو ہے ہی نہیں ایک اتا کے بات کیا ہے ان کو جوڑنا کیا ہے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ الگ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے جائش میں یہ پرمپرا نہیں ہے کہ آپ کی پوجہ الگ ہے اس لئے آپ الگ ہیں ان کو جھگڑا کیوں پڑھانا ہے نانو آپی کے بارے میں ہماری کوئی شردہ ہے پرمپرا سے چلتی آئی ہم کر رہے ٹھیک ہے پرنتو ہر مسجد میں شیولنگ کیوں دیکھنا وہ بھی ایک پوجہ ہے ٹھیک ہے بہار سے آئی ہے لیکن جنہوں نے اپنا ہی ہے وہ مسلمان وہ بہار سے سمبند نہیں رکھتے یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے تو رسس دنیا کا سب سے بڑا سمسیوی سنگٹھن ہے رسس کی استحاپنا کیشب بلرام ہیٹ گورن نے ستائی ستمبر انیس سو پچیس کو وجہ دشمی کے دن کی تھی رسس اپنی استحاپنا کے ستانوے وش پورے کر چکا ہے اور یہ سنگٹھن دوہزار پچیس میں سو سال کا ہو جائے گا ان سو سالوں میں رسس نے ہمیشہ دیش سیوہ کو اپنے لقشے مانا اس کے آپ کو رسس کے راشتباد اور راش سیوہ کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے اس کی شروعات دیش کے آزادی کے ساتھ ہو گئی تھی سنگ کے سوہم سیوہ کو نے اکٹوبر انیس سو سیتالیس سے ہی کشمیر سیما پر پاکستانی سینہ کی گتی ویڈیوں پر بغیر کسی پرشکشن کے لگاتار نظر رکھی انیس سو باسٹھ میں چین کے دھوکے سے کیے گئے حملے سے دیش سند تھا اس وقت تارسس نے سرحدی علاقوں میں رسط پہنچانے میں مدد کی تھی اس سے پربھاوت ہوگا پردھان منتری نہرو نے انیس سو تری سٹھ میں گرطنطر دیوست کی پریٹ میں سنگ کو بلایا تھا اس کے بعد انیس سو پینسٹھ میں پاکستان سے یود کے دوران ڈلی میں ٹریفک ویوستہ سدھانڈے میں آر ایسس نے مدد کی تھی انیس سو ستتر میں آر ایسس کے ورش سوہم سیوک ایک ناتھ رناڑے کے آمنترن پر اندرا گاندھی نے ویویکنان راک میموریل کا ادھخاتن کیا تھا انیس سو اکتر میں اڈیشہ میں بھینکر چکروات سے بھوپال کی گیس ترازدی تک انیس سو چوراسی میں سکھ دنگو سے گجرات کے بھکم تک اترہ خند کی بار سے کرنگل یود کے گھائلوں کی سیوہ تک سنگ نے راحت اور بچاف کا کام ہمیشہ سب سے آگے رہ کر کیا ہے جس آر ایسس پر کئی راجنیتک پارٹیاں مسلم ویرودھی ہونے کا آروپ لگاتی ہیں ہندوت کا جھنڈا بردار بتا کر جس آر ایسس کی چھوی کو انٹی مسلم دکھانے کی کوشش کرتی ہیں اس آر ایسس کا بھی ایک مسلم سنگٹھن ہے اس کی جانکاری بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں اس کا نام ہے مسلم راشتری منج جو کی آر ایسس کا ہی سہیوگی سنگٹھن ہے مسلم راشتری منج کا گٹھن سال دوہزار دو میں ہوں کیا گیا تھا جس کے مارک درشک آر ایسس پرچارک اندریش کمار ہیں جبکہ راشتری سنیوجک محمد افضل اور سہ سنیوجک سنت مراری داس ہیں سنگٹھن کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلموں کو سنگ کے قریب لانے کا کام کرتا ہے اس مسلم راشتری منج نے دوہزار چودھا کے لوگ سبح چناؤں میں نریندر موڈی کی جیت کے لیے ابھیان بھی چلایا تھا